محمد رزوان کے فلسطین سے متعلق ٹوئٹ پر پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کو قائل کر لیا دوستو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ محمد رزوان نے کچھ غلط نہیں کیا کرکٹر نے صرف اپنا مین آف دی میچ ایوارڈ پلسطینیوں کے نام کیا عالمی کونسل کے افیشلز بھی اس وزاحت سے مکتمین ہو گئے آئی سی سی والکم میں سر لنکا کے خلاف ریکار ساز جینگ میں اہم کردار ادا کرنے والے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان نے اپنا ایوارڈ وزا کے مظلوم بہن بھائیوں کے نام کر دیا تھا اسی وجہ سے بہارتی ساکھیوں اور بھاتھیوں نے محمد رزوان کو غلط ثابت کرنے پر ڈٹے رہے انہوں نے ٹویٹ میں مزید لکھا تھا کہ ٹیم میں فتح کردار ادا نبھانے پر خوش ہوں جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم خصوصاً عبداللہ شفیق اور حسن علی کو جاتا ہے جنہوں نے آسے آسان بھر آیا محمد رزوان کی جانت سے پلسطین کا ذکر کرنا باگنی میڈیا کو ایک آنکھ نہ بھایا اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح رزوان کے خلاف آئی سی سی کو کوئی ایکشن لے البتہ ٹیم مینجمنٹ نے اسے ناکام بنا دیا زرائے نے بتایا کہ عالمی کونسل نے اس ٹویٹ کے حوالے سے میرہی میٹ سے بات کی تھی البتہ انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی سیاسی بات نہیں تھی کرکٹر نے صرف مین آب دی میچ ایوارڈ فلسطینیوں کے نام کیا کوئی اور بات نہیں کہی اس وزان سے آئی سی سی مطمئن ہو گیا اس لیے رزوان سے ٹویٹ ڈلیٹ کرنے کو بھی نہیں کہا گیا اگر آپ محمد رزوان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا زرائے کے مطابق بات میں موجود پاکستانی ٹیم پر سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی نہیں ہے کھلاڑی میچ کے حوالے سے عام باتیں کر سکتے ہیں البتہ مترازے امور سے دور رہنے کی ہدایت تو ہمیشہ ہی دی جاتی ہے